بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کرسپی پکوڑے بنانے کی بہترین سی ریسپی لے کر آئی ہوں سٹریٹ سائل یہ کرسپی پکوڑے ہم بنا کر تیار کریں گے اور ایک ایسی ٹپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جسے آپ نے ایک بار فالو کر لیا تو ہر بار پکوڑے بناتے وقت اس ٹپ کو آپ ضرور استعمال کریں گے بہت ہی زبردست ریسپی ہے ریسپی کو فل واش کیجئے گا اور پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا چلی آئیے اب ہم اپنی مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پر دو عدد آلو لے لیے ہیں اور اس کو اچھے سے دھونے کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے چھیل لیں گے اور چھیلنے کے بعد ہم اس کو سب سے پہلے سلائس میں کٹ کریں گے اور سلائس میں کٹ کرنے کے بعد میں اس کو باریک فنگر شیپ میں کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے سارے آلو کی کٹنگ کر لی ہے ایک عدد پیاز لے لیں گے میڈیم سائز کا اس کی بھی ہم کٹنگ کر لیں گے سلائس میں دو عدد ہری مرچوں کو بھی ہم باریک کٹ کر لیں گے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے اس کو بھی ہم باریک کٹ کر لیں گے اب ہم ایک بول لے لیتے ہیں اور کٹنگ کی ہوئی چیزوں کو اس کے اندر ایٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آلو کو ایٹ کریں گے یہاں پر میں نے لی ہے پالک اور یہ فریز ہوئی پالک ہے میں ہمیشہ جب بھی تازہ پالک لے کر آتی ہوں تو اسے ہی کٹ کر فریز کر لیتی ہوں تاکہ میں اس کو دیر تک استعمال کر سکوں میں نے تقریباً ہاف بنچ پالک کا ڈالا ہے باریک کٹ کر اور یہاں پر ساری سبزیاں کٹی ہوئی ڈالی ہیں ون ٹی سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ اور ون ٹی سپون ہی بھنا ہوا اور کٹا ہوا سابود دھنیا ون ٹی سپون کٹی ہوئی سرخ مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون ٹی سپون نمک مرچوں کو اور نمک کو آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ڈال سکتے ہیں ون ٹی بل سپون میں یہاں پر آمچور پاوڈر ڈال رہی ہوں آپ اس کی جگہ اناردانے کا پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیسن چار ٹی بل سپون میں نے بیسن ایڈ کیا ہے اور اب میں یہاں پر ڈال رہی ہوں گرم آئل میں نے یہاں پر ڈالا ہے اور کیوں ڈالا ہے میں آگے چل کر آپ کو بتاتی ہوں دو ٹی بل سپون میں نے گرم آئل کے ڈالے ہیں اور اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم نے اس کو اچھی طریقے سے ساری سبزیوں کو بیسن کی کوٹنگ کر دینی ہے اور جب ساری سبزیاں بیسن کے اندر اس طرح سے کمبائن ہو جائیں اور پتلی سی بیسن کی لیئر آجائے تو ہمارا مکسیر پاکوڑوں کا تیار ہے یہاں پر آئل بھی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک کے کر کے یہاں پر پاکوڑوں کو ایٹ کریں گے ایک سے دو منٹ ہم نے ایک سائٹ سے میڈیم فلیم پر فرائی کرنا ہے پاکوڑوں کو اور ایک سے دو منٹ ہی ہم اس کو دوسری سائٹ سے فرائی کریں گے اور اچھا سا گولڈن سا کرسپی سا کلر آنے پر ہم اس کو آئل سے باہر نکال لیں گے ہائی فلیم پر پاکوڑوں کو کبھی بھی مت فرائی کریں اس سے پاکوڑے جو ہیں اوپر سے تو سرخ ہو جاتے ہیں لیکن اندر سے کچھے رہ جاتے ہیں دوسرا بیس بھی ہم اسی طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم تیار کر لیں گے یہ دیکھئے کتنے کرسپی اور کڑک بن کر تیار ہوئے ہیں اور بلکل سٹریٹ سٹائل دیکھنے میں اور کھانے میں تو بہت الاجواب ہیں اس کو ہم نے کرسپی کرنے کے لیے جو ٹپ کا استعمال کیا ہے وہ ہے آئل کا گرم گرم آئل جب بھی آپ کوئی بھی پکوڑے کی ڈیش بنائیں تو آپ اس کے اندر گرم آئل کے ایک یا دو ٹیبل سپون ضرور ایڈ کریں اس سے پکوڑے بہت ہی کرسپی اور مزیدار بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت دیر تک کرسپی رہتے ہیں ہوپفولی آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھنکس فر ووچنگ اللہ حافظ